بچوں آج ہم منشی پریمچند کی کہانی قول کا پاس پڑھیں گے لیکن اس سے قبل منشی پریمچند کی مختصر حالات زندگی سے مطارف ہوتے ہیں تو سامات فرمائیے پریمچند کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں ہوئی ان کا اصل نام دھنپترائے تھا ان کی پیدائی تعلیم گاؤں کے مندرسے میں ہوئی میٹک پاس کرنے کے بعد 1899 میں بنارس کے قریب چونارگڑ کے ایک مشن اسکول میں اسیچر ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے 1905 میں کانپور کے زلہ اسکول میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا پریمچند کو لکھنے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا انہوں نے زندگی کے دکھ درد کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مسائل ان کی تحریروں کا موضوع بن گئے ان کی زبان بہت سادہ اور سلیس تھی ان کے بیشتر ناویل اور افثانے دیہاتی زندگی سے تعلیم رکھتے ہیں پریمچند نے تقریباً ایک درجل ناویل اور تین سو سے زیادہ افثانے لکھے ان کا شمار اردو کے اہم ترین ناویل اور افثانے نگاروں میں ہوتا ہے نرملہ، بیوہ، میدان عمل، بازار حسن اور گیودان ان کے مشہور ناویل ہیں اور اب پیش خدمت ہے پریمچند کی کہانی قول کا پاس کا خلاصہ مغل بادشاک بن ہندوستان کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا تھا ایک علاقہ راجپتانہ پر اس کا قبضہ نہ ہو سکا اس نے راجپتانہ پر فوج کشی کی راجپت بہت بہادری سے لڑے مگر کامیاب نہ ہو سکے ان کا سردارانہ پرتاب سنگھ اپنے بال بچوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا چھپا راجپتوں کا ایک سردار اگوپت سنگھ نے کچھ بہادر لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا مغل حکومت کا مقابلہ کر رہا تھا مغل سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے راجپت سنگھ کی ایک بیوی اور کلوتا بیٹا تھا راجپت کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا کبھی کبھی بیوی اور بیٹے سے ملنے گھر آ جاتا بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے گھر پر پہرہ بٹھا دیا تھا اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن راجپت اپنے بال بچوں سے ملنے ضرور آئے گا تو سپاہی اسے پکڑ لیں گے راجپت کو اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا شدید بیمار ہے اور وہ اسے جا کر دیکھ لے خبر دینے والے نے بتایا کہ اگر وہ بیٹے کو دیکھنے نہ گیا تو شاید کبھی نہ دیکھ سکے گا راجپت اس وقت گھر روانہ ہو گیا گھر کے دروازے پر پہرہا تھا پہرہدار نے اسے اندر جانے سے منع کیا وہ کہا کہ بادشاہ نے تمہیں پکڑنے کا حکم دیا ہے راجپت نے کہا میرا لڑکا مر رہا ہے میں اسے دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں تب تم جو چاہے کر لینا پہرہدار سپاہی نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اندر پہنچ کر راجپت نے اپنے بیمار بیٹے کو دیکھا اور بیوی کو دوائیں بتا کر کہنے لگا کہ مجھے واپس جانا ہے کیونکہ مجھے پکڑنے کا حکم ہے بیوی نے کہا دوسرے دروازے سے کہیں اور چلا جائے راجپت نے کہا کہ میں قول دے چکا ہوں اس کے خلاف نہیں جا سکتا راجپت پہار آیا اور سپاہی سے کہا کہ اسے پکڑ لے سپاہی نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں پکڑوں تم بھاگ جاؤ راجپت نے کہا کہ تم نے اس وقت میری مدد کی تھی جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا اور وہ چلا گیا کچھ دیر بعد ایک مغلب سر کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پہردار سے راجپت کے بارے میں دریافت کیا پہردار نے صورتحال سے آگا کیا افسر نے پہردار کو گرفتہ کر لیا اس وقت راجپت وہاں آ گیا اور افسر سے کہا تم مجھے گرفتہ کر لو افسر نے دونوں کو گرفتہ کر لیا اور اگلے دن ایک میدان میں قتل کرنے کے رازے سے لے کر پہنچا وہاں پوچھے جلاد کو حکم دیا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو جلاد نے تلوار اٹھائی تھی کہ اسی وقت اکبر دوسرے افسروں کے ساتھ وہاں پہنچا ان دونوں کی متعلق دریافت کیا دریافت کرنے والے افسر نے تمام باتیں بتائیں اکبر نے پہردار کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے جو کہ بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے پھر اکبر نے رگوپت کی جانی دیکھ کر کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ راجبوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں تمہاری بہادری اور قول کا پاس کرنے سے میں بہت خوش ہوا تم کو بھی چھوڑا رگوپت گھٹنوں کے بلزمین پر جھک گیا اور کہا جس رگوپت کو آپ اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے آج اپنی دریادلی دکھا کر اسے جیت لیا آپ بہادروں کی وقت کرنا جانتے ہیں اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوان نہ اٹھاؤں گا اور اب اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنے آپ کو بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی فراہم ہو سکے فتح جیت فوج کشی حملہ چڑھائی جری جنگجو بہادر قول وائدہ دریادلی فراخدلی وقت عزت حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں جو وائدہ کرنا چاہیے اسے پورا کرنا چاہیے اور کبھی کبھی سختی کے بجائے نرمی سے بھی لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے شکریہ